بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں لاکھوں پی ٹی آئی کے شہزادوں اور شہزادیوں السلام علیکم آج تم لوگوں نے ثابت کر دیا ہے اسلام آباد کا اقتدار کسی سازش کا نئی عوام سے ہو کر گزرے گا میں کہتا ہوں میں نے جب یہ کہا تھا کہ دس لاکھ افراد کا استباہ ہوگا اور آپ کو اس میں سے گزر کر جانا ہوگا آج میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ بیس کروڑ لوگوں میں سے گزر کر عمران خان تک پہنچ رہا ہوگا عمران خان ایک فقیر آدمی ہے تخت اور تاج کی اسے پرواہ نہیں ہے وہ اگر آج کھڑا ہے آج مسلم امہ کی ضرورت بن کر کھڑا ہے آج عمران خان پاکستان کی ضرورت بن کر کھڑا ہے آج عمران خان آپ کی ضرورت بن کر کھڑا ہے میری ضرورت بن کر کھڑا ہے ہر ماں کی ضرورت ہے ہر باپ کی ضرورت ہے ہر بچے کی ضرورت ہے ہر بوڑی کی ضرورت ہے ہر جوان کی ضرورت ہے اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ایوانوں میں ایوانی سازشوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم عوام میں سے ہیں ہم عوام میں رہے گے ہمیں اقتدار عوام نے دیا ہے ہم عوام کے سر کے اوپر اقتدار رکھے گے ورنہ ہماری ٹھوکر میں اقتدار ہے میں آپ سے کہتا ہوں اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آپ پہنچا ہے جب تک سے گرائے جائیں گے جب تا جو چھانے جائیں گے جب تک اڑائے جائیں گے جب تا جو چھانے جائیں گے اور عمران خان کا میں آپ کو بتاؤ اسے تا جو تا جو چھانے جائیں گے وہ تو فقیر آدمی ہے اس کا کوئی فرق نہیں ہے اقتدار میں آنے جانے سے فرق مجھے اور آپ کو پڑے گا اور آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے عمران خان کی خنجر عمران خان کی پیٹھ میں خنجر گھومبا تم لوگ اپنے حلقوں میں اسلام آباد میں چھپکے بیٹھے ہوئے اپنے حلقوں میں کھڑے ہو کے دکھاؤ تو میں سو چوتے ہر منٹ میں بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ سے تھوڑی دیر کے بعد عمران خان آپ سے ہم کلام ہوں گے اور آپ سب نے ان کے حکم کا انتظار کرنا ہے آپ سب نے ان کے حکم کے اوپر چلنا ہے آج پاکستان کا بیس کروڑ لوگ عمران خان کے اشارے کے منتظر ہیں اور انشاءاللہ وہ انقلاب جس کا عمران خان نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم اس انقلاب کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بہت شکریہ بہت مرمانی